موسیقی 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 چیز ہے جو کہ بہت کم دیکھن کو ملتی ہے کیونکہ ہم یہ امید کسی بولیورڈ ایکٹر سے تو بالکل بھی نہیں کرتے اصلا یہ امید ہم سرکار سے کرتے ہیں جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس سے کرتے ہیں جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان سے ہم یہ سب امید ضرور کرتے ہیں کہ وہ ایسے کھل کھل کر کے لوگوں کی مدد کریں لیکن اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کو ریپلائی کرنا اور ان کو گھر پہنچانی کی ذمہ داری اٹھانا ہے اپنے آپ میں بہت خوبصورت چیز ہے اور ہم سلام کرتے ہیں اسے لوگوں کو جو اس وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں آگے خبر میں بات کریں گے پاکستان کی ایک ائرلائنز کے بارے میں کل دونوں انجن فیل ہو جانے کے وجہ سے لاہور سے کراچی جانے والی ائرلائنز کا ایکسرنڈ ہوا دونوں انجن فیل ہوئے تھے اس فلائٹ میں 99 لوگ موجود تھے جن میں سے 37 لوگوں کی سپارٹ میں موت ہو گئی 57 بارڈیز کو ریکاور کیا جا چکا ہے ریسنڈ خبر کے مطابق وہ تین سے چار بیلڈنگوں پہ گری تھی ہوا ائرلائنز معلوم ہوتا ہے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو لیکن وہیں کچھ ایسے ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں جہاں کچھ لوگ ایسا کومنٹس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو جیسے مانو ان کو اس حادثے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ اس کا مزاگ اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کچھ لوگ کتنے آتنگوادی مرے یہ کومنٹ کرتے ہوئے دکھائی دینا ہے سوشل میڈیا پہ کل یہ معاملے کافی وائرل رہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی خبر کافی وائرل رہی تو وہیں کچھ آئی ٹی سیل والے اور کچھ لوگ اس حادثے کا مزاگ اڑاتے ہوئے دکھائی دیئے اور کچھ رمضان اور عید مبارک کرتے ہوئے دکھائی دیئے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جہاں ہم مسلمان بھائیوں کو لوگوں کو کھانا باٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ مسجدوں کو شلٹر بنا دیا گیا ہے تو کہیں وہ ایک اسوشییشن کے ساتھ مل کر کے لوگوں کو کھانا باٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں دیکھئے کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے مدھیا پردیش میں ٹرین میں لوگ سفر کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کھانا اور دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں سماس سیوہ کا بہت سماس سیوہ کر رہے ہیں یہ لوگ آپ اس کو کپرے سے بھی پہچان سکتے ہیں بری سنکھیاں میں لوگ یہاں پہ ریلوے سٹیشن کے پاس ہیں اور لوگ پانی پہنچا رہے ہیں کھانا پہنچا رہے ہیں کبیلے تاریف ہے یہ چچا چچا آپ کا نام کیا ہے چچا چچا آپ کا نام کیا ہے دوں کہ سارے چھے بج گئے ہیں لیکن صبح سے نہ ہی ایک بوتل پانی ملا ہے اور نہ ہی کھانے کو ٹرین میں لگ بک بارہ سو سے تیرہ سو لوگ سفر کر رہے ہیں صبح سے ایک بوتل پانی بھی نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو دیا گیا ہے صبح سے لوگ بھوکے پیاسے سفر کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف اگر ریلوے سٹیشن پہ کوئی آدمی پانی بھرنے کے لیے اترتا ہے تو پولیس والے کا ڈنٹا بھی اسے کھانا پڑتا ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور دکھائیے کہ گاؤں کے لوگ کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ریلوے نے ابھی تک چارے چھے بجے تک ایک بوتل پانی بھی پروائیڈ نہیں کروایا ہے جس کے لیے میں آپ کو لائف ویڈیو پہلے ریلوے سے دکھا چکا ہوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتے ایک مائگرنس کافی اداس ہیں کیونکہ وہ دل لی آئے تھے کسی کام سے لیکن وہاں پر شاید ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو گئے ہیں وہ اصلا کلفی بیچا کرتے تھے اور اپنا کام دھام نہ کرنے کے وجہ سے وہ اس وقت کافی مایوس ہے دیکھئے وہ ویڈیو چار پانس سال اب نہیں رہوں گا میں نہیں رہوں گا اور آنے والے بندوں کو بنا کروں دل لی بچ جاؤ دو گیا کل جا لے کے تو ریڈی بنایا اب پھر ہم دب دی چلے جا رہے ہیں کم سے کم ہمارے اوپر تیس چھل زیار روپے کر جاؤ گیا ہے اب ہم بکسہ والے ہیں تیس چھل زیار روپے کمائے گے تب تک ہم پہ ایک لاکھ ہو جائے گا وہی دوسری طرف سوشل میڈیا پہ ایک اور ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بھگوہ جھنڈا لگاتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں جس محول کا اس وقت پورا بھارت شکار ہے جہاں پہ لوگوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہے گھر پہنچنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کھانا دینے کی چھت کی ضرورت ہے وہیں لوگ اس چیز کو دھرم کے نام پہ باٹھتے بھی دکھائے دے رہے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں بزرنگل کے کاریا کرتا ہو دارا اگر میں سبزی مارکیٹ کے اندر جو ہندو سماس کے جتنی بھی دگانے ہیں وہاں وہاں دھنڈا لگا جا رہا ہے جیسی رہا ہے ان ساری خبروں اور اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں